بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لیا ہوں وہ ہے کوڈ آف سیول پروسیجر کا آرڈر نمبر چالیس اور یہ ڈیل کرتا ہے اپوائنٹمنٹ آف رسیور کو تو اس کے اندر جو ریلیمنٹ جو رولز ہیں انہوں ایک سے لے کر پانچ تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں حسن زابطہ آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ آپ یہ جو میرا چینل اپیڈ فار جسٹس کائنڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اور جب اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور جب ساتھ میں بیل آئیکن نوبریت اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے گی تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کے اوپر تو اپوائنٹمنٹ ریسیور کا جو سب سے پہلا وہ رول ہے وہ ہے اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کہ ریسیور کو ہوتا کیا ہے سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ اس ریسیور ہوتا کیا ہے ریسیور وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کو عدالت دیوانی زیادہ تر اور سام ٹائم یہ فوجداری عدالت بھی یہ کسی پراپرٹی کا نگران مقرر کرتی ہے جب وہ پراپرٹی دو لوگوں کا درمیان متنازہ ہو تو عدالت کسی تیسری فریق کو اس پراپرٹی کے انتظام جو ہے اس کے حوالے کر دیتی ہے تا فیصلہ مقدمہ تو وہ جو ریسیور ہوتا ہے اس کی عدالت جو ہے وہ فریقین سے ایک اس کا منتلی جو ریمنوریشن ہوتی ہے وہ مقرر کر دیتی ہے اور اس کے کچھ اپنے آرڈر کے اندر وہ کچھ لائیبیلیٹیز ہوتی ہیں کچھ رائٹس ہوتی ہیں وہ ان کا خیال لگتا ہے اور زمین کی دیکھ بال کرتا ہے اور اس نے زمین کی دیکھ بال ایسی کر رہی ہوتی ہے جیسے کہ اس کے اپنی ذاتی جگہ ہو تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اس کا پہلا رول ہے کہ اپوائنٹ بینٹ آف ریسیور اپوائنٹ آف ریسیور کے اندر سی پی سی بنانے والوں نے یہ بات کی ہے کہ جب عدالت کے اندر کوئی اس طرح کا مسئلہ آجائے دیوانی عدالت کے اندر کہ جب کوئی جگہ پراپرٹی جو ہے یا کوئی کھیت ہے کھلیان ہے یا جو بھی ایسی ایموویبل پراپرٹی ہے یا مووویبل پراپرٹی ہے جو مابین فریقین متنازہ ہے اور جب اس طرح کی صورت عدالت کے سامنے پیش آ جائے اور اس کی اوپر عدالت نے کوئی نگران مقرر کرنا ہو کوئی ریسیور مقرر کرنا ہو یا کوئی اس کا منیجر مقرر کرنا ہو جو اس کی دیکھ بال کر سکے تو عدالت کے پاس آرڈر چالیس رول بان کی تحت اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی ریسیور کو اس کی اوپر اپوائنٹ کرے جہاں عدالت یہ خیال کرے کہ انصاف کی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی پراپرٹی پر جو لوگوں دو فریقین کے درمیان متنازہ ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کسی بندے کی تہیناتی جو اس جگہ کو کی لک آفٹر کر سکے اس کو دیکھ بال کر سکے اس کو منیج کر سکے اس کے نفع نوثان کا خیال لگ سکے کسی بھی شخص کو اس کے اوپر اپوائنٹ مقرر کر سکتی ہے اس کے پاس اختیار ہے یعنی کہ اپوائنٹ منٹر آپ ریسیور جو ہے وہ ڈگری سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور ڈگری کے بعد بھی ہو سکتی ہے عدالت کسی مناسب آدمی کو جو آقل ہو بالک ہو سمجدار ہو اور جو بندہ اس پراپرٹی یا بیلڈنگ یا جو بھی چیز ہے اگر وہ تھوڑا بہت اس کو علم بھی ہے تو اس شخص کو عدالت جو ہے وہ ریسیور مقرر کر سکتی ہے یا عدالت کے نوٹس میں اگر کوئی بات ایسی آجائے کہ ریسیور کا مقرر کیا جانا ضروری ہے تو اس پراپرٹی کے اوپر اگر وہ کسی کے قبضے میں ہے کسی فریق کے قبضے میں ہے یا کسی تیسرے بندے کے قبضے میں ہے تو عدالت اس تیسرے بندے کو یا اس فریق کو ہٹا کر اس جائدات کو جو جس کے اوپر ریسیور مقرر کرنا ضروری ہے تو وہ کسی ریسیور کو اس جائدات کا ریسیور مقرر کر کے پراپرٹی جو ہے اس کی تیعویل کے اندر دے سکتی ہے اس کی پوزیشن کے اندر دے سکتی ہے وہ پہلے کسی بندے کی پوزیشن سے لے کر اس کی پوزیشن کے اندر دے دے گی تاکہ وہ اس کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے سکے یا کسی بندے کو زمین کا جو قبضہ دیا جاتا ہے اس کو قبضہ دے کر یا کسی چیز کی جو تیویل ہے جو امیمال پروپرٹی بعد میں ہوتی ہے تاکہ اس کا منتظام کر سکے اس کی دیکھ بال کر سکے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ کسی شخص کو اور ریسیور مقرر کر سکتی ہے اب جب ریسیور مقرر ہو جاتا ہے تو اس کے پاس اس کو اختیار عدالت دیتی ہے کہ بھائی آپ نے یہی کام کرنی ہے اور اس میں یہی کام نہیں کرنی ہے اور جو جو کام اس نے کرنی ہے اس میں وہ جائدات کی جو دیکھ بال ہوتی ہے جو متنازہ پروپرٹی ہوتی ہے فریقین کے درمیان سب سے پہلے اس کا کنٹرول لینا ہوتا ہے اس کے بعد اس کو قبضے کے اندر کرنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ جو اس کے اوپر وہ ڈیو کریڈٹس ہوتی ہیں ان کو پیو کرنا ہوتا ہے یا اس کی جو لائیبیلیٹی ہے وہ اس نے کرنی ہوتی ہے یا اس کے اوپر جو وہ کرزہ اس نے لینا ہے یا جو اس نے رائٹ ہے وہ اس نے پورے کرنی ہے اور جب ضرورت پڑھنے پر وہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں وہ کھاتی ہیں اس نے عدالت کے اندر پیش کرنی ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو رول ٹو کے اندر یہ کہا گیا کہ ریمونیریشن یعنی کہ جو بندہ ریسیور مقرر ہوگا اس کا کیا فائدہ ہوگا تو پھر عدالت جو ہے وہ فریقین سے وہ عدالت کے اندر جس بندے کو ریسیور مقرر کیا جاتا ہے اس کا پھر ایک معینہ جو اس کی سیلری یا اس کی ریمونیریشن یا اس کی تنخواہ آپ کہہ سکتے ہیں مقرر کر دیتی ہے وہ دونوں فریقین کو عدالت پوچھتی ہے تو پھر جو اس کے اندر جس کے اوپر وہ دونوں رازمان ہو تو اتنی وہ جس سیلری ہے اس کو دی جاتی ہے جو عدالت ریسیور مقرر کرتی ہے اور اس کام کے عوض جو اس کے اوپر وہ پرپرٹی کے اوپر وہ ریسیور کرتا ہے اس کے عوض وہ دیتی ہے یہ رول ٹو کہتے ہیں اب اس میں اس کے اندر جو اپنا ریسیور رول ون کے اندر جو ہے اس کے اندر جو دیگر لائیبیلٹیز ہیں ان کے اندر ریلائزیشن ہے اس کی منجمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن ہے اس کی پریزرویشن ہے اس کی امپرویمنٹ ہے اس کی کولیکشن آف ریمنیو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے رول ون کے تحت ہیں رول ٹو کے تحت اس کی ریمنیوریشن ہے اور رول تھری کے تحت ڈیوٹیز جو ہے وہ ریسیور کے ڈیوٹیز کیا کیا ہے ریسیور کی ڈیوٹی جب عدالت کسی بندے کو ریسیور مقرر کرتی ہے رول 3 اپنا رول 1 کے تحت تو رول 3 کے تحت یہ جو سی پی سی بنانے والوں نے اس کی جو فرائز مقرر کیے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے وہ اپنا ایک زمانت نامہ یا دل یا سکورٹی جو ہے وہ داخل عدالت کرے گا ان خاتوں کے بابت جو وہ وصول کرے گا مستقبل میں جب وہ ریسیور بن جائے گا لیکن عدالت کہتی ہے کہ تم ریسیور بن کر اگر یہ نہ ہو کہ تم کو پیسے لے کر بھاگ جاؤ تو پھر عدالت یہ ہے اس ریسیور کو پابان کر سکتی ہے کہ تم کوئی سکورٹی جو ہے وہ عدالت کے اندر داخل کرو یا کوئی بھانڈ عدالت کے اندر داخل کرو تاکہ ہمیں بھی اعتماد ہو کہ تم پیسے لے کر بھاگو گئے ہیں تو عدالت کوش کرتی ہے کہ کم اس کم جو اس کی جو اس پرابرٹی کی مالیت ہوتی ہے اس کا تقریبا تقریبا اسی کے برابر جو ہے وہ بننا اگر وہ سکورٹی دے سکتا ہے تو عدالت اس کو پھر مقرر کر سکتی ہے اور یہ اس کے اندر داخل ہے اس کے فرائز کے اندر داخل ہے کہ وہ سکورٹی داخل عدالت کریں اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب عدالت اس کو حکم صادر کرے گی جس وقت بھی حکم صادر کرے گی جب بھی حکم صادر کرے گی جو طریقہ اس کو بتائے گی اس طریقے مطابق اس نے جو پراپرٹی متنازع جس کا وہ رسیور مقرر کیا گیا ہے وہ عدالت کے اندر آئے گا وہ تمام کھاتے جو اور وہ تمام لیجر وہ تمام کتابی عدالت کے اندر پیش کرے گا اور وہ عدالت کو بتائے گا جناب میں نے اتنے پیسے یہ جو ہے اس کا کرزہ دیا اتنے پیسے میں نے اس کی انکم آئی زمین کے اوپر سے اتنا میں نے فصل اس کے اوپر کاش کیا یا جو بھی اس کے اوپر اخراجات ہوں کے یا جو اس کو جو نفع نقصان ہوگا یا اس کا جو فائدہ ہوگا یا جو اس کی اخراجات ہوں وہ سارے کے ساری ڈیٹیل بنا کر جتنے بھی ہے وہ عدالت کے اندر جمع کروائے گا اور اس کے اندر وہ یہ جو ڈیٹیل جو ہے جو اس نے ادائیگیاں کی ہیں مختلف لوگوں کو کی ہیں یا پراپرٹی کے لحاظ سے جو کی ہیں یا جو اس نے کو اوپر ٹیکس دیا ہے یا جو کو اس نے معاصل دیا ہے یا اس نے جو تنخواہ دیا ہے جو اگر کسی فیکٹری کے ہو اس کا اور اسے برمو کر رکھا ہے جو اس نے تنخواہ دیا ہے تو وہ سارے کے سارے جو ٹیٹیل بنا کر عدالت کے اندر وہ پیش کرے گا اور اس کے لئے یہ لازم ہے اور اس کے بعد وہ اس نفع کا بھی نفع کا بھی ریسپانسپول ہوگا اور اسی طرح وہ نقصان جو اس کی اپنی غفلت کی وجہ سے اگر کوئی اس پراپرٹی کے اندر نقصان کوئی واقع ہو جاتا ہے یا وہ جان بوجھ کر کوئی نقصان کر دیتا ہے یا اس کی بے حکوفی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا اس کی نسمجی کی وجہ سے یا کم یا عدم تجربہ کاری کی وجہ سے یا اس کے پاس تجربے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو اتنا جتنا بھی نقصان ہوگا پھر وہ سارے نقصان کا وہ شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا اور اس کو پہلے بتایا جائے کہ بھائی آپ نے یہ نفع نقصان کے اس کے اندر ذمہ دار ہیں یہ آپ کے ڈیوٹی ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر نہ کوئی نقصان ہو اور نہیں اس کے اندر کوئی ایسا کام ہو جس سے پروپریٹی کو ڈیمج ہو اس کے بعد آ جاتا ہے رول چار رول چار کے اندر یہ ہے کہ انفورسمنٹ آف آ آ آ انفورسمنٹ آف ریسیورز ڈیوٹیز اب یہ اس کے اندر انہوں نے جو ریسیور کے ڈیوٹی ہے ان کو کیسے عدالت کے اندر انفورس کیا جائے گا اس میں یہ کہا ہے کہ جب کوئی ریسیور جب اس کو عدالت حکم صادر کرتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس جو پروپریٹی ہے جس کو آپ کو ریسیور مقرر کیا ہے فلا مقدمے کے اندر تو آپ اس کے جو کھاتے ہیں وہ عدالت کے اندر لے کر آجاو فلان تاریخ کو صبح آٹھ بجے فلان عدالت کے اندر اگر وہ بندل لے کر آجاتے تو اگر وہ کھاتے لے کر نہیں آتا یا وہ کھاتے لانے کے اندر وہ ناکام رہتا ہے یا جو طریقہ عدالت نے بتایا اس طریقے کے مطابق وہ جو ہے اپنا وہ جو ہے جو بھی اس کے وہ جو پیمنٹس ہیں یا جو اس کا نقصان ہے نفل نقصان کے جو کھاتے ہیں وہ عدالت کے اندر جمع کروانے میں ناکام رہتا ہے تو یا وہ جو کتابیں عدالت میں منگوائی ہوتی ہیں عدالت کے اندر وہ عدالت کے اندر داخل کرنے میں ناکام رہتا ہے یا جب وہ جو عدائیگیاں پروپرٹی کے اوپر جو اس نے کرنی ہیں وہ عدائیگیاں کرنے میں ناکام رہتا ہے یا عدالت کو وہ جو ہے حساب کتاب وہ عدالت کو دینے میں ناکام رہتا ہے یا اس نے پروپرٹی کے جو انکم ہے اس کے اندر انہیں کوئی خورد برد کی ہوئی ہے یا اس نے کوئی گھڑ بڑ کی ہوئی ہے یا اکارڈنٹو جو اس کو وہ اس کو ڈیوٹیز کو اس کو جو ازائن کی گئی تھی اس کے مطابق وہ اپنا وہ کام پورا نہ کر سکا یا اس کی کسی بیوکوفی کے وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا یا اس کی ناغفلت کے وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا یا اس کی کمکلی کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا تو عدالت پھر اس ٹوٹل جتنا بھی نقصان ہوا ہوتا ہے اس کیا اس کا تخمینہ لگاتی ہے اس تخمینے کے بعد پھر عدالت جو ہے عدالت حکم صادر کرتی ہے ریسیور کو کہ یہ رقم تم نے تمہاری وجہ سے اس پروپرٹی کے اندر اتنا نقصان ہوا اور تمہیں حکم صادر کیا جاتا ہے کہ within specific period آپ یہ عدالت کے اندر نقصان جمع کروا اگر وہ عدالت کے اندر جو نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے اگر وہ جمع کروا دیتے تو ویلنگوڈ اگر وہ جمع نہیں کرواتا تو پھر عدالت حکم صادر نہیں کر سکتی ہے کہ اس ریسیور کی جو ذاتی جگہ ہے یا اس کی جو پرسنل پرپرٹی ہے اس کو ٹیچ کیا جائے اس کو سیل کیا جائے اور سیل کرنے کے بعد جو رقم جو نقصان جتنا ہوا ہے وہ پورا کیا جائے اور جو باقی رقم بچتی ہے تو یہ اس کو ریسیور کو واپس کر دیئے اس کے بعد آ جاتا ہے رول فائیب رول فائیب کے اندر ہے کہ وین کولیکٹر می بھی اپوائنٹ ایز ریسیور کہ کولیکٹر جو ہوتا ہے جو ہر ذلے کے اندر ایک کولیکٹر ہوتا ہے ڈپٹی کولیکٹر ہوتا ہے اسسٹنٹ کولیکٹر ہوتا ہے مختلف کولیکٹر کی اقسام ہوتی ہیں اگر جس جرسڈیکشن جس کولیکٹر کی جرسڈیکشن کے اندر وہ زمین یا ارازی واقع ہے یا بیلڈنگ واقع ہے تو عدالت اس علاقے کے یا اس کی جس کی جرسڈیکشن کے اندر یہ زمین آتی ہے اس کو کولیکٹر اپنا کو رسیور مقرر کر کے حکم صادق کر سکتی ہے کہ وہ اس زمین کی دیکھ بال کرے لیکن ہر زمین کا عدالت جو ہے وہ کولیکٹر کو وہ رسیور مقرر نہیں کرتی لیکن صرف اسی ارازی کا مقرر کرتی ہے کہ جس کے اندر گورمنٹ کو کم حاصل ملتی ہے کوئی ٹیکس ملتا ہو کوئی انکم ٹیکس ملتا ہو کوئی پراپرٹی ٹیکس ملتا ہو یا کوئی لگان ملتا ہو کوئی مالیہ ملتا ہو یا کوئی بھی ایسا ٹیکس جیس سے گورمنٹ کو فائدہ ہو اور وہ زمین یا وہ کب بیلڈنگ جس سے ایک اچھی خاصی معقول جو ہے وہ انکم بھی آتی ہو اور وہ پراپرٹی یا وہ بیلڈنگ جو ہے فریقین کے درمیان وہ متنازہ ہو تو عدالت پھر کولیکٹر کو حکم صادق کر سکتی ہے اگر وہ کولیکٹر جو ہے اپنی رضا مندی عدالت کے اندر شو کرے کہ ٹھیک ہے میں جو ہی رضا مند ہوں میری کانسٹ ہے تو پھر عدالت اس کو اس کا کا ریسیور مقرر کر سکتی ہے جو پراپرٹی متنازہ ہے تو دوستو میں سمجھتے ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستو کسا شیئر کریں میرے اس چینل کو آپ سسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا کوئی کوئی کوئیسن ہے یا جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی نہ کہ سکا جو نہ کہنی چاہیے تھی کہہ دی اس بابت آپ کا کوئی کومنٹس کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازہ چاہوں گا اللہ حافظ